اس سمیں آپ یہ تشویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے آسند میں ہم موجود ہیں بال راج پتان گاؤں ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے تمام لوگ اس سمیں سڑک پر بیٹھ چکے ہیں جام لگا چکا ہے کیونکہ بتائے جا رہا ہے کہ بابا صاحب امبیڑگر جی کی ایک مرتی یہاں پر لگائی گئی تھی کھیتوں میں اپنی جگہ پر انہوں نے حالانکہ جمین وہ بتا رہے ہیں کوٹ میں بچارہ دن جرور چل رہا تھا معاملہ ویبادی جمین جرور تھی لیکن چار سے پان مہینے پہلے یہ مرتی جو ہے پرتیمہ لگائی گئی تھی لیکن کل رات کو وہ سندگ پر سیتیوں میں کہیں گائب ہو جاتی ہے چوری ہو جاتی ہے اور وہ لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو ایک جگہ نظر آ رہی ہوگی جہاں پر بابا صاحب امبیڑ کر کی ایک پرتیمہ یہاں پر لگائی گئی تھی اور وہ جو ہے چوری ہو جاتی ہے جس کے بعد گاؤں کے تمام لوگوں نے بچے بجرگ مہین آئیں سبھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پر آ چکے ہیں اور ج جام جو ہے انہوں نے لگا دیا ہے گاؤں کے تمام لوگ اس سمیہاں پر موجود ہیں ان سے ہم باتشت کرنا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کون سا گاؤں ہے آپ کا اور کیوں جام لگایا آپ نے سر سب سے پہلے آپ یہاں آئے آپ کا بہت بہت دنیاواد یہاں سر ہم نے پانچ مہینے پہلے بابا صاحب کی تصویر استعمال کی تھی جمین ہماری ہماری جمین ہے آٹھاروڑی کی جمین ہے اور ہمارے سرپن صاحب نے پورا دباؤ پرساسن دوبارہ پورا دباؤ � بنایا ہمارے اوپر اور ویڈیو صاحب نے بھی پورا پریسر بنایا ہم کو اسندھ بھی بلایا گیا سب نے اور ایس ڈیم صاحب نے تو اے بدر بادسہ کا ہی پریوگ کیا تھا ہمارے اوپر اس نے بولا تھا یہ آپ کا امبیڈ کر شیو لنگ نہیں ہے جو رات و رات اتپن ہو گیا تو ایس ڈیم صاحب نے یہ بہت غلط سبت بول لے تھے شیو بھگتوں کا بھی یہ جمین کس کی ہے یہ جمین ایسی سماج کی ہے ہماری آٹھاروڑی کی جمین ہے لیکن کوٹ میں کیس چل رہا چلتے 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 آپ نے بھی پرتیما جو لگائی وہ نہیں لگانے چاہیے تھی چار پانچ مہینے پہلے لگائی اور یہ بی تی رات کو چوری ہوئی ہے ہاں بی تی رات کو چوری ہوگی تو اب جام لگا رکھا آپ نے جام لگا رکھا جی ہم نے تو تو کب ایسے جب تک ہماری تصویر واپس نہ ملے اور جو جنہوں نے اثرات کی ہے ان کے فائر لوگ جو اور وہ گریفتار کی ہے تو کونے لوگوں نے چوری کی ہے یہ سرپنس ہے سردی ترانہ وہ کیوں کریں گے ایسا اس نے ہم کو کھولی چتاونی دے رکھتے ہیں ہم نے یہ رکھتے ہیں کھولی چتاونی دے رکھتے ہیں کیا کہنا چاہیے کیا ماملہ آپ کی رہو کا میں یہ کہنا چاہوں گا جی اس نے سارا جو یہ ماملہ کر رکھا جی ہے سردی ترانہ سرپنچ نے اور جو اس کے سعیو گیا جی انہوں نے یہ ماملہ کروا رکھا ہے اور ہم یہ یہ سانسن پر سانسن سے ایمان کرتے ہیں کہ بابا بھی مراو امبیڑکرچی کی پرتیما کو یہاں ستھاپیت کیا جائے اور جن لوگوں پر آج آپ آئی آر درج ہوئے ہیں ان کو سیایے میں لے جا کر ان سے پوچھتاچ کر کے ان کو اوچیت کاروائی کر کے ان کو دنڈ دیا جائے مالکہ بابا صاحب کی پرتیما چوری ہوئی ہے وہ بھی بہت غلط ہے جتنی نیندہ کی جائے غلط ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گاؤں میں آپس میں اس طرح سے ہمارے چمار سماج کو اتنا پرتاڑیت کیا ہوا ان لوگوں نے ایک سرپنچ کا نمائندہ اس کے ساتھی یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جوڑ کھو دے گا اور جوڑ کھو دے گا وہاں پہ سارے گاؤں کا پانی پشاپ کٹھا ہوگا پر اس مطلب سوہر اٹھ کر نائلہ کری ہو تو اب اب پولیس 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 موقع پر پہنچی ہے پولیس موقع پر پہنچی ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور پہلے بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور ایش ڈی ام نے ہمارا تب اٹھیں گے اب یہاں سے ہم تو تب اٹھیں گے تب اس پر کاروائی ہو اور ہماری بابا صاحب بیڑ کر جگی برتیما کو یہاں پہ ستھابیت کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ کاروائی کری ہے ایسی گھٹنا کری ہے ان کو پرچے درج ہو چکے ہیں ان پر سی آئی اے میں لے جا کر ان کو کھڑی سے کھڑی سازہ دی جائے تو جام لگا کر بیٹھ چکے ہیں گاؤں کے تمام لوگ اس سمیعہ بال راجپوتان گاؤں سے اس سمیعہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں تو مہیلائیں بھی یہاں پر موجود ہیں مہیلاؤں سے بھی باتشت کرنے کی کوشش ضرور کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بیواد کافی گرمہ جاتا ہے جس کے بعد راجپوتان گاؤں میں بابا شاہد اگر سکتے ہیں وہ چوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گرامیوں نے روڑ پر جہاں جام لگا دیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ماتا جی کیوں جام لگایا آپ نے مانا جیب بابا شاہد کی مورتی ہماری ہم نفتہ اپنا کرکی کیونکہ بچے اس نے تو پڑھ نہ لکھنا سکائی بچے ہمتے انہیں روزگار دیا بچوں کا سب کچھ کام ہوئی لگ رہا گا لیکن آپ کو لگتا ہے گاؤں میں آپس میں ایسے بیواد نہیں ہونا چاہیے گھوڑ ہمیں چاہیے تو بیٹھ کے سمجھان کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی ان کو ہمارے دعوے اور سمور ہے ہم سے ہم سے بجائے رہے ہماری کوئی سنائی نہیں ہوئی ہماری کوئی سنائی نہیں کرتا نہ سرپت کریں نہ ہماری کاروائی کو رٹ موری کہیں گی تو پولیس میں شکایت دیا مورتی شاہی گی ہماری مورتی ہماری مورتی ملتی ہم یہاں تک اٹھیں گے نہیں ہمارے بڑھو 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 بچے ہیں ہم یہیں بیٹھے رہیں گے ہمیں اپنا آدمی جندہ جاگتا اپنی جگہ کا چاہی ہے کون سا گاؤں کو کیا معاملہ ہوا تھا یہ ہماری ملتی ہمارا یہ اڈی روڑے کی جگہ ہے جی ہے اور یہ ہماری تھی تو انہوں نے جو گاؤں کے سرپنچ ہے انہوں نے یہاں پہ کبجہ جبردستی کبجہ کانے کی کوشش کری ہے اس لیے ہم نے اپنی مورتی یہاں پہ بابا ساید کی لگا دی تھی تو کل رات انہوں نے جو ہے مورتی رو سے کٹوا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گمبیر آروپ گاؤں کے تمام لوگ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علاقی آروپ سرپنچ پر ہیں پولیس اب اس معاملے میں کیا کچھ کاروائی کرتی ہے دیکھنے والی بات ہے باہر راچمتان گاؤں یہ پڑتا ہے جہاں پر بابا صاحب امبیڑکر جی کی جو پرتیمہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں موقع پر پہنچ چکے ہیں جام لگایا جا چکا ہے حالانکہ ڈی ایس پی اور ایس اچو لیول کے جو عدکاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے لیکن بیواد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ لائیو تصویریں سمیں بال راجمتان گاؤں سے دیکھ سکتے ہیں آخر کار کب یہ جام کھولیں گے کب یہ معاملہ نپٹے گا حالانکہ پولیس کے عدکاری بھی موقع پر پہنچے ہوئے لیکن کہیں نہ کہیں اس طرح کا بیواد ہے آپ دیکھ گاؤں میں بیواد لمبا نہیں چلنا چاہیے اور اس طرح کا بیواد جرور جو ہے سلجنا چاہیے